ٹوئنٹی فور بائی سیون اندر ہے اتنے مخلص ہے مسلمانوں کے ساتھ اٹھ کے یہ نیول اسملی کے اندر کہ ورگ بوٹ کو جوڈیشیل پاور دیو صاحب سات سال پہلے سے آپ بولے وعدہ کرے تھے منیفیسٹو کے اندر کہ میں چیف انشٹر بنتے ہی جوڈیشیل پاور دوں گا ہاں سات سال ہو گئے صاحب جوڈیشیل پاور دے دو مجیسٹریٹ بیٹھ جائے گا ہم جا کے وہاں شکایت کر سکتے سیدھا سیدھا کیس بک ہوگا ہم ہماری عدالت میں جا کے ورگ بوٹ کی زمین پہ فلاں آدمی خفزہ کر لیا خبرستان میں تتفین ہونے نہیں دے رہے ہیں صاحب پیسے لے رہے ہیں بیس ہزار روپے منگ رہا خبرستان کا متولی ہم جا کے وہاں پہ کمپلینٹ کریں گے ہم جا کے وہاں کمپلینٹ کریں گے بیواؤں کو وظیفہ نہیں دے رہے ہیں کوٹ کو جاؤ بول رہے ہیں صاحب ہمارا خود منجیسٹریٹ بیٹھے گا وہاں پہ یہ بات کیوں نہیں بور رہے ہیں مجیسٹریٹ پاور دیو صاحب آپ وعدہ کر رہے تھے بلکہ کیوں نہیں بور رہے ہیں یہ اصل اصل مددے کے اوپر بات نہیں کر رہے ہیں اسمبلی میں آج مسلمانوں آپ کو ایسے خیادت کی ضرورت ہے وقف کی زمین بچانے کے لیے ایوان اسمبلی کے اندر امان اللہ خان صاحب اٹھ کے کھڑیتے ہیں گوڑالا بیگم پیٹ کی ہزاروں کروڑ کی زمین کے لیے آواز اٹھاتے ہیں اور اسی وقت کہتے ہیں اے چندر وابو نیڈو مسلمانوں کی یہ خیمتی آراضی کو تمہیں بچانا ہوگا کھڑے جاتے ہیں ایوان کے وسط میں آ کر اور چندر وابو نیڈو اٹھ کے یہ کہتے ہیں کہ امان اللہ خان صاحب گارو میں ابھی اسی وقت آپ کے ساتھ چلتا ہوں چیف منسٹر کا خافلہ اسمبلی کے ساتھ نکل کے جاتا ہے گوڑالا بیگم پیٹ اثر کی ازار ہو رہی ہے امان اللہ خان صاحب کہتے ہیں بابو میں ذرا نماز پڑھ لیتا ہوں اثر کی چیف منسٹر آدھا گھنٹہ رک جاتا ہے اور امان اللہ خان صاحب نماز پڑھ کے آتے ہیں پھر چندر وابو نیڈو وہاں تخریر کرتے ہیں امان اللہ خان صاحب کی تعریف کرتے ہیں کہ مجھے اٹھا کر اس جگہ پر لائے اور آج وہ زمین محفوظ ہے تھوڑی بھو جو پلاتنگ ہو چکی تھی ہو گئی لیکن باخی کی زمین کو آج محفوظ کر کے گئے زیبہ باق کی مسجد وقف مسجد جس کے اوپر غیر مسلموں نے تعلہ لگا دیا تھا بارہ بجے رات کو چندر بابو نیڈو کے گھر کے اوپر پہنچے سیکیورٹی والوں کو کہا کہ چیف منسٹر کو اٹھاؤ امان اللہ خان صاحب آئیں بلو لوگ بولے کیسا اٹھانا چیف منسٹر کو ایسا پاورفل چیف منسٹر بولے اٹھاؤ انہیں تو میں گیٹ پہ لاتا ماروں گا جا کے اٹھائے بولے امان اللہ خان صاحب بولے کیا بات ہے اتنی رات کو خان صاحب بولے شر پسندہ انہیں زیبہ باق کی مسجد کو تعلہ لگا دیا تعلہ کھلا یہ میں فجر کی نماز پڑھوں گا اسی وقت انہوں نے ڈی جی کو کہا پولیس کے کئے گاڑیاں آئی اور زیبہ باق کی مسجد تعلہ کھلا الحمدللہ میں بھی تھا ہم لوگ بھی پہنچے تھے وہاں اور ہم لوگوں نے امان اللہ خان صاحب کے ساتھ فجر کی نماز وہاں پیادا کی یہ خیادت ہوتی ہے یہ ہوتی ہے آئیوان کے اندر بات کرنے کے کہ چیف منسٹر اٹھ کے ساتھ چلے نکل کے ائرپورٹ کی ائرپورٹ کی زمین جو لے لی گئی ہے اس کا ایگریمنٹ ارے کہو چیف منسٹر چندرباو کیسی آر کو کہو کہ ہم سو رہے تھے جب وائی ایسار حکومت کے ساتھ ہم سودا کر لیے تھے سو گئے تھے ہم گہری نیند سو گئے تھے ایک سٹی منسٹر تھے انہوں ملا کے ہم لوگ معاملہ کر لیے تھے اب یہ زمین کا ساپ ذرا ایگریمنٹ بنا دا لو خیمتی زمین ہے یہ گیارہ سو بیس اکر زمین ہے اس کا ایگریمنٹ بنو سارانہ کرایا آئے گا اور ایک ڈاکومنٹ بھی بن جائے گا کہ یہ زمین وغبورٹ کی ہے ہمیشہ رہے گی ہمیشہ کرایا آئے گا تو غریبوں کو اس سے کچھ ملے گا وغبورٹ سے کچھ مل رہا ملا رہا نہیں مسلمانوں کو خلی وغبورٹ وقفی زمین وقفی زمین وقفی زمین لیکن مل رہا کیا کسی کو کچھ نہیں مل رہا ہے بہرحال سی بی آئی انکوئری کا مطالبہ کرتے ہیں امام موزن کے تنخوایاں چھچے میں نے پانچ میں نے غریبوں کے لیٹ ہو رہے ہیں اور جو دوسری امام موزن انہیں وہ بیچارے پھر رہے ہیں فائل لے کے کہا جا رہا ہے وغبورٹ میں کہ دس ہزار امام موزن کے جو ہے فکس ہوئے ہیں پورے امام موزن کے نیوے تلنگانہ کے اٹھ کے بولو اکبر الدین خالی دس ہزار کو دے رہے ہیں صاحب کم سے کم جو ہے تیس ہزار امام موزن ہے ہزاروں مساجد ہے پورے امام موزن کو دیجئے دس ہزار کو دیکھے سارے تلنگانہ کے امام موزنوں کو دے رہے ہیں بولے تو کتی بڑی جھوٹ ہے یہ اور تم بھی خاموش بٹے ہوئے ہیں دیکھو سی ایم کیجری وال کو کس طرح دے رہا ہے کیجری وال وہ پیش کرو ارے دینا ہی ہے تو پورے تلنگانہ کے امام موزن ان کو دو خالی دس ہزار کو دے رہے ہیں اس میں بھی دس ہزار کو پورے نہیں مل رہے ہیں جو مر گئے جو چلے گئے ان کو جو ہے پیشے نہیں مل رہے ہیں وہ کٹ گئے تو سارے تلنگانہ کے امام موزن ان کو دو یا تو مت دو دینا ہے تو پوروں کو دو تھوڑوں کو دے کر چارانے کو دے کے بارانے کو جو ہے آپ رکھے جو ہے بازو رکھے یہ بولنا کہ جو ہے سارے تلنگانہ کے امام موزن ان کو دے رہے ہیں یہ مسلمانوں کے ساتھ ظلم ہے یہ لوگ تو کہتے ہیں کہ ہم ہواوں میں ابو سنگ کے کہتے ہیں کہ بارش ہونے والی ہیں ان کی ناک جو ہے اتنی sensitive ہے تو ان کی ناک یہ وہ نہیں سنگی کہ وقف کے زمینہ لوٹ رہے ہیں ان کی ناک یہ نہیں سنگی کہ پانچ مسجدہں شہید ہونے والے ہیں دو آشور خانے شہید ہونے والے ہیں کیا ان کی ناک یہ نہیں سنگ رہی ہے کہ minority finance car corporation سے ساس سال کے اندر کوئی مدد نہیں مسلمانوں کو کوئی budget release نہیں کیا گیا وہی صرف تنخواہیں دی جا رہی ہے اسٹاف کی کوئی لون نہیں کچھ نہیں ہے وغوٹ سے اعلان ہو رہا ہے کہ تین کروڑ روپے ہم کمیٹی نے یہ فیصلہ کیا تین کروڑ روپے مسجد کی تعمیر کے لیے ہم منظور کر رہے ہیں دو کروڑ نوود لاکھ روپے شرمانی چاہیے توڑے گی حکومت مسجدوں کو شہید کرے گی سات سو کروڑ کا سگریٹڈ بنائے گی اور تین کروڑ روپے غریب مسلمانوں کے وغوٹ سے دینے والے محمد سلیم چیرمن کون ہوتے ہیں کمیٹی یہ یمائیم کی کمیٹی والے کون ہوتے ہیں کیوں اسا دو دین اکبر او دین اویسی خاموش ہیں تین کروڑ روپے کس کے کس مد میں سے دیں گے اب توڑے گا کیسی یار دے گا وغوٹ بڑے تاجب کی بات ہے کوئی آواز نہیں اٹھا رہا ہے اتنے علماء اکرام ہیں جو جا کے بریانیاں کھا کہتے ہیں سی ایم کے بس ارے نکل کے بولو اس امیلی میں بولو چیف منیسٹر صاحب تین کروڑ روپے آپ دیجئے تین کروڑ کی کیا اہمیت ہے لیکن وغوٹ گریب ہے وغف کے جو زمینہ تھے اس کا ایک منشاہ وغف ہوتا ہے کوئی بھی آدمی کوئی بزرگ اولاد نہیں ہیں یا وہ اپنے کچھ زمینات اللہ کی راہ میں دینا چاہتے ہیں اولاد کو کچھ دے دیتے ہیں زیادہ ایکسس ہے تو چلو میرا مکان ہے میں وغف کر دیتا ہوں جب وغف کو وغف پھرتے ہیں تو اس میں منشاہ وغف کالم ہوتا ہے اس کالم میں لکھتے ہیں یہ بیواؤں کو دیا جائے یہ یتیموں کو دیا جائے یہ بیماروں کو اس کا پیسہ دیا جائے آمدنی کا یہ بچوں کی تعلیم کے لیے دیا جائے وہ لوگ مختص کر کے مرتے ہیں اس کے اندر وغف منشاہ وغف اب یہ تین کروڑ روپے جو دے رہے ہیں کون سے منشاہ وغف میں ہیں یہ کس کس مدمے کے پیسے دے رہے ہیں یہ ہری تم لوگ خود ہزاروں کروڑ کے مالک ہو تم لوگ تم لوگ خود کھڑے کے بنا دو مسجد ہو یا نہیں تو عوام کو بولو کہ ہمارے سی ایم سیکولر جو ہے اب وہ سیکولر نہیں رہے وہ جھوٹے چیف منشٹر ہے انہوں نے مسجدوں کو شہید کر دیا آپ لوگ کھڑے کے بنا لو ہم اعلان کریں گے لوگ آئیں گے کھڑے کے جو ہے چندہ جمع کر کے جو ہے بنا لیں گے لیں وغف ووٹ کا پیسہ کیوں وغف ووٹ کے بعد جو ایک ملڈنگ ہے آپ لوگ جا کے دیکھئے اس کا خالی ڈھانچہ بنا کے رکھا ہوا ہے یہ تین کروٹ روپے لگا کے وہ ڈھانچے کو جو ہے سیدھا کرو اس کے کرائے لگا تو غریبوں کو اس کا آمدہ نہیں ہوگی مین اسپورٹ کے اوپر ہے نام پلی کے اوپر ہو اس کا پگڑی آئے گی اور اس کا جو میں نے کوئی کرایا آئے گا وہ غریبوں کو جائے گا وغف وڈ ہم کو بتائے کہ کتنے بیواؤں کو وہ لون دے رہا ہے منشاہ وغف میں کتنے بچوں کی منشاہ وغف کے پیسے ہر مہینہ کتنے کتنے غریبوں میں دیے جا رہے ہیں بتائیے ہم کو معلوم ہونا چاہیے لیکن ایسا کہیں سننے نہیں آتا مجھے بیوائیں فون کر کے کہہ رہے ہیں کہ بیواؤں کے وظیفے کے لیے جا رہے ہیں تو کہتے ہیں کہ کوٹ سے آرڈر لے کے رہا ہوں ایک بیواؤں جا کے عدالت کو جائے گی جس کے پاس کھانے کو پیسے نہیں ہے ہاں اسمبلی کے اندر وقبولٹ سے ریلیٹڈ سی بی سی ای ڈی کی انکوری کا اعلان کیا گیا آئیے دیکھتے ہیں یہ بھونڈا مزاق ہے مسلمانوں کے ساتھ اس لیے سی بی سی ای ڈی انکوری نہیں چاہیے سی بی آئی انکوری چاہیے سی بی آئی دہلی سے انکوری کرے تو وہ فیر جو ہے اس کے اندر انویسٹیگیشن ہوگی سی بی سی ای ڈی لوگ یہ مسلمانوں کو ایکچولی وقف کے جو زمینات کی تباہی ہو چکی ہزاروں کروڑ کی اس سے لوگوں کا ذہن ہٹانے کے لیے یہ ایک تماشا کیا گیا مسلمانوں کی جو خیادت ہے منلی سے اتحاد المسلمین اس کے خواہدین اکبر ادین اویسی حسد ادین اویسی یہ لوگ وقف کے زمینوں کے راست ذمہ دار ہیں وقف کی تباہی کے ذمہ دار یہ دونوں ہیں کس طرح آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں ساٹھ سال سے وقبوٹ کے اوپر کون بیٹھے ہوئے ہیں وقبوٹ کی کمیٹی کے اندر کون لوگ ہیں اکبر نظام الدین کون ہیں آج بھی وقبوٹ کے اوپر وہی اکبر نظام الدین جس کے اوپر آئی پی ایس اسپیشل آفیسر یقبال صاحب نے چار کرمنل کیسز بک کرے تھے کہ ہزار و کروڑ کی زمین وہ حضرت شاہ خاموش رحمت اللہ علیہ کی بیچ کے کھا گئے ان پر چار کیس بک ہوئے تھے جن کو بعد میں یہی جماعت کے لوگوں نے کیٹی آر آنے کے بعد ان کو ٹرانسٹر کروا دیا اندرہ پردیش کو اور وہ کیسز کو ختم کروا دیا پھر سی ایم سے ملوا دیا اور آج ان کے ساتھ ہے یہ اکبر نظام الدین امیر جامع نظامیہ ہیں بڑے تاجب کی بات ہے دار السلام بینک کے یہ چیئرمن ہے ایک طرف سعودی بینک کے چیئرمن ہے دوسری طرف مسلمانوں کا بڑا تعلیمی ادارہ اس کے اوپر ان کو بٹھا کے رکھیں جامع نظامیہ کی اوپر تیسرے یہ وقبوٹ کے جو ہے اہم ممبر ہیں درگاؤں کی کمیٹی کے یہ جو ہے متولیوں کے یہ صدر ہیں یہ تمام عہدے ایک آدمی کے پاس اور ان کے اوپر چار کرمنل کیسز وقف کے زمین بیچ کے کھانے کا ان کے اوپر الزام ہیں اب آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اب عوام کے درمیان میں وقبوٹ کو لے کر وقف کے زمینوں کو لے کر بڑی ناراضگی ہے کہ ہمارے اسلاف کی زمینیں لڑ گئی ہمارے مسجدیں شہید ہو گئے ہمارے خبرستان تباہ ہو گئے ہمارے وقف کے جو ہزاروں کروڑ کی جائزہ دیں تھی وہ اس کے اوپر جو ہے خفضہ ہو گیا سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ آج اکبر الدینویسی آئیوان اسمبلی کے اندر مطالبہ کر رہے ہیں کہ سی بی سی ای ڈی انکری کرو یہ عوام کو بنانے کی ایک چال ہے آپ مطالبہ کر رہے ہیں میں آپ سے پوچھتا ہوں میرے سوال کے جواب دیجئے یہ تمام وقف کی زمینات جب تباہ ہوئی تو آپ کہاں تھے آپ کے بھائی کہاں تھے جب لوٹ رہی تھی پٹ رہی تھی آپ کہاں تھے میرے شیر آپ کہیں جنگل میں تھے کہیں زو میں تھے کہاں تھے آپ